اسلام علیکم سٹومک میں حامفل بیکٹیریا کی وجہ سے زخم بن جانے کو گسٹرکل سرکاہ جاتا ہے سٹومک ایک بیگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ چیسٹ کے درمیان یعنی جگر کے پیچھے ہوتا ہے لیور کے پیچھے ہوتا ہے اور یہ کھانے کو عظم کرتا ہے یعنی ڈائیجیسٹو سسٹم میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ میدہ اور بہت سے یوسفل انزامز میں سکریٹ کرتا ہے جس سے ڈائیجیسٹو فوڈ جو ہوتا ہے فوڈ کی ڈائیجیشنز بہت ہی آسان ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات بیکٹیریا یہ بیکٹیریا جسم میں داخل ہونے کے بعد ڈائیجیسٹو ٹریک میں رہتے ہیں جس طرح ایچ پائیلوری ہے اور اس کے علاوہ دوسرے انزامز ہیں اور میدہ کی لائن کو نقصان پنچاتے ہیں ہمارے میدے کی لائننگ میں مجود سیلز میوکس کو خارج کرتے ہیں جس کا ایم کردار میدے کو ایچ سیل اور باقی انزامز سے بچانا ہوتا ہے لیکن ایچ پائیلوری جو بیکٹیریا ہے میدے میں فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میدے میں مجود کم ہو جاتا ہے اور اس طرح ایچ پائیلوری بیکٹیریا مجود کی تیگ کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایچ سیل اور دوسرے باقی انزامز ہوتے ہیں میدے کی اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سراخ بناتے ہیں جسے السر کہا جاتے ہیں جس کو گیسٹرک السر بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے مریض کو مہدے میں شدید درد ہوتا ہے جلن محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ الٹی کانا بھوکنا لگنا جلدی پیٹ کا بھار جانا وغیرہ اس میں شامل ہیں سٹرومک السر کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے انڈوسکوپی کی جاتی ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے انٹی بائٹک استعمال کروای جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیسنزیں وہ بھی استعمال کروای جاتی ہیں جیس سے یہ ہوتا ہے کہ مہدے کی جو تضابیت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے